بچے سے میں پوچھو یہ کیا ہے وہ یہ پانی کا گلاس ہے ٹھیک ہے اس نے بھی دیکھا اس نے یہ اس کا اکس کیا اب یہ کوئی اس سے میں پوچھ لیتا ہوں کسی ای لیول کے سٹوڈنٹ سے کسی بی ایس سی کے سٹوڈنٹ کے بھئی یہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ پانی ہے یہ ایج ٹو ہے اس میں ہاو ڈریوجن یوں ہیں اکسیجن یوں ہیں یہ گلاس ہے اس کی یوں پراپٹیز ہیں فلاں 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 بچے نے بھی صحیح کہا تھا اور یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے اور دونوں نے یہ گلاس ہی دیکھا پانی ہی دیکھا ہے مر ایک نئے معنی ہے وہ کھل گئے نا اسی طرح جب کوئی پی ایج ڈی کا طالبین اس کو دیکھتا ہے تو وہ اور بھی چلا جاتا ہے کہ جی اس گلاس کے لیے سیلیکیٹ استعمال اس میں یہ ڈالتے جاتے ہیں اور وہ جو ڈالتے ہیں اس کی یوں یوں پراپٹیز ہوتی ہیں اور اس کا یہ ہوتا ہے اور فرانہ ہوتا ہے اور پانی کا یوں یوں تو وہ پوری ایک اس گلاس کی تشریح میں کتاب لکھ دیتا ہے تو معنی چینج نہیں ہوتے معنی کی وسطیں کھلتی رہتی ہیں تو اسی وقت سے آپ دیکھیں کسی عالم کی تفسیر ہے قرآن پاک کی اس میں ایک معنی درجہ کھلا ہوگا بڑے علماء کرام ہیں مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ اور انشاء مقام اسی طرح ایک امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے وہ ٹوٹلی اس کے معنی جو آشکارہ ہے وہ حضرت یاکوب چرخی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگ کے بزرگ گزریں یاکوب چرخی رحمت اللہ علیہ ان کی آخری انہوں دو پاروں کی آخری دو پاروں کی تفسیر بیان کی ہے اور یہ چھاپی بھی ہے یہ خان کا سراجیہ نظیر رانجہ صاحب انہوں نے کی ہے آپ وہ پڑھے تو آپ حیران ہو جائیں اس میں جو انہوں نے کچھ باتیں لکھی تو آدمی کہتے ہیں یہ کیا 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 رہے ہیں اب اس میں نہیں جاتا ہے پھر ہم کنفیوز نہ ہو جائیں مگر اس کی عام فہم میں مثال ہوں سمجھئے کہ میں ابھی یہ ارز کرتا ہوں کہ جیسے ہم بیٹھے ہیں میں کہتے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ بکتیاں ہیں اور یہ کلاس ٹیبل ہے اور یہ سوفیں ہیں اور اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بس یہ ہے جو ہے اب ایک آدمی اسی عمارت کی چھت پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس سے مرے کیا دیکھ رہے ہیں تو کہہ گا جی مجھے درخت بھی نظر آ رہے ہیں اور پانچ میل دور کا جنگل بھی نظر آ رہا ہے اور اس میں تو اس جگہ میں یہ جنگل بھی ہیں اور اس جنگل میں مجھے بندر بھی نظر آ رہا ہے اور فنان چیز بھی نظر آ رہی ہے وہ بھی چھانگلہ گلی میں ہم بھی چھانگلہ گلی میں ٹھیک ہے وہ بھی اسی جگہ پہ یہاں بیٹھا ہے مگر صرف چھت پہ بیٹھا ہے اسی طرح اگر ایک آدمی سمجھے کہ وہ پانچ سو فوٹ اوپر چلا گیا ہے اور زیادہ تو اس سے پوچھے یہاں جی کیا نظر آ رہا ہے وہ کہا کہہ جی یہ اس جگہ پہ تو جو ہے یہ مری بھی ہے اور فنانی جگہ بھی ہے اور نتیہ گلی بھی نظر آ رہا ہے اور کیا اب ہمہیں ہیں وہ بلکہ ہماری سیدھ میں اوپر کئی اوپر نہیں وہ جیسے جیسے اوپر جاتا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ سیٹلیٹ ویو پہ آتا ہے تو وہ تو اور بھی زیادہ چلا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ یہ ہے بلکہ پاکستان میں یہ نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہندوستان میں یہ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ افغانستان میں یہ نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ چائنہ میں یہ نظر آ رہا ہے اور امریکہ یوں نظر مجھے آ رہا ہے اور بلکہ زمین کیا مجھے تو اس وقت مارس بھی نظر آ رہا ہے اور پھلانا سیارہ بھی نظر آ رہا ہے اور نالیج کھل گئی جو میں سمجھانے کے لئے صرف فرض کروں اکسی طرح انسان اللہ پاک جو ہے استداد بڑھاتے رہتا ہے ایک اور مقتب میں نے کہا تھا یاد آ گیا تو اس کی ایکسپلینیشن کرنوں میں نے عرض کیا تھا آج اس لئے نشست میں کہ این ممکن ہے کہ ایک جو سائنس کی تیوری ہے کہ الگ الگ جگہوں پہ وقت کی رفتار الگ ہوتی ہے کہ بلائک ہول میں اور ہوتی ہے یا فرانی جگہ اور ہوتی ہے دنیا سے دور چلے جائیں تو یوں ہو جاتا ہے تو دوسرا میں نے عرض کیا تھا وہ بات وہاں سے شروع کی شاہ اسمائل شہید رامت اللہ علی اثر پہ گنگا میں چھلانگ مارتے تھے تہراکی کرنے کے لیے اور جب وہ مغرب میں واپس آتے تھے تو ایک قرآن شریف ختم کر لیا ہوتا تھا تو یہ کیسے ہیں اسی طرح فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ نے لکھا ہوا ہے کہ امت میں وہ ان حضرات کا جو سب سے زیادہ قرآن شریف پڑھنے والے تھے اور جو سب سے زیادہ آتا ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ آٹھ قرآن شریف پڑھتے تھے تو اگر آپ اس کو لوجیکلی کیسے نہ ڈیوائیڈ کریں گے جو قرآن شریف پڑھتا ہے آٹھ تو وہ کیا نماز نہیں پڑھتا ہوگا وہ کھانا نہیں کھاتا ہوگا وہ وضو نہیں کرتا ہوگا وہ گھر والوں کے ساتھ نہیں بی 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 بچوں کو ٹائم نہیں دیتا ہوگا سارے کرتا ہوگا پھر آٹھ آپ مجھے کوئی بھی کیلکولیشیشن بنائیے کس رفتار سے پڑھتا ہوگا کہ وہ آٹھ قرآن شریف روزانہ پڑھ رہے ہیں مستقل کیسے پڑھ رہے ہیں ایک تو چلو سمجھ میں آ جاتا ہے ایک تو حضرت شیخ رامت اللہ لی بھی فرماتے ہیں کہ جب میں نے حفظ کر لیا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ ایک قرآن شریف روز پڑھ لیا کر اس کے بعد جو مرض یہ کرو کھیلو حضرت فرماتے ہیں میں صبح سے شروع ہوتا اور اثر پہ ایک قرآن شریف ختم کر لیتا ہے اثر پہ تو یہ آٹھ کس طرح پڑھ رہے ہیں اچھا پھر اثر اور مغرب میں کتنا وقت ہوتا ہے ڈیٹھ گھنٹا دو گھنٹے دو گھنٹے میں قرآن شریف کیسے پڑھ لیا اب یہ جو آتا ہے نا ہم کہتے ہیں بزروں کے وقت میں برکت ہے اللہ پاک ان کے وقت کے دائرے بڑھا دیتا اب میں وہ بھی عرض کروں گا مثال سے جو حضرت ڈاکٹر عبدالحج صاحب رحمت اللہ نے دی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو وقت یعنی کسی فرد کے لیے بھی ٹائم ڈائلیشن ہو جاتی ہے اس کی زندگی میں امام غزالی رحمت اللہ رہے کا انتقال باون سال کی ففٹی ٹوئیئرز کی ایج میں ہوا اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو انہوں نے تصانیف کی ہیں لکھا ہے تو اگر ان کی پوری پیدائش سے لے کے موت تک پہ ڈیوائٹ کر دیا جائے تو روزانہ یارہ صفات لکھیں انہوں نے روزانہ یارہ صفات لکھیں اور اگر آپ امام غزالی رحمت اللہ رہے کو پڑھیں تو اتنے گاڑے ہیں کہ یارہ صفحے روز پڑھنا مشکل ہیں چاہے جا کے اچھا پیدا ہوتے ہی تو کلم کے ساتھ تو نہیں پیدا ہوئے تھے کہ بھرے لکھنا شروع کر دیا کسی لکھنا پڑھنا کا شروع کیا ہوگا تو چلو پندرہ سولہ سال کی عمر میں کیا ہوگا ٹھیک ہے تو کتنی عمر ان کو ملی اور اتنا کیسے لکھ دیا اچھا اس کے علاوہ کیا اور کوئی کام نہیں کرتے تھے میں نے آپ کو بتایا نا جامعہ بغدادیہ کے صدر مدرس تھے جس کو آج ہم محتمیم کہتے ہیں تو وہ سارا انتظام سمحالنا اور وہ بات چھا رہا ہے کبھی ملنے کبھی لوگ ملنے سارے کام کر رہے ہیں اس کے باوجود اتنا کیسے لکھ رہے ہیں اللہ پاک جو ہم کہتے ہیں نہیں اللہ والوں کے ایک وقت میں برکت ہوتی محقیقت میں کیا ہے کہ اللہ پاک میں صرف سمجھانے کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں مثال بھی آپ کے عرض کر دوں گا تاکہ اور سمجھ میں آجے کہ ان کے لیے ٹائم ایک الگ پیس پہ موف کر رہا ہوتا ہے بہار ایک پیس پہ موف کر رہا ہوتا ہے ان کے لیے الگ موف کر رہا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ کام کر لیتے ہیں اور پتہ چلا ہے تھوئی دیری ہوتی ہے اور ہم اتنا سا کام کرتے ہیں پتہ یاد گھنٹا لگ گیا ہے اس کے مثال بھی میں ارز کر دوں جو حضرت ڈاکٹر اسمائے عبدالحی صاحب رحمت اللہ نے فرمائی وہ کہنے لگے کہ کوئی خالی گلاس ہے کوئی ایسی چیز ہے خالی گلاس دے دینا وہ فرمانے لگے کہ ایک وہ بنا لو دائرہ بنا ہو ایک کاغذ کے اوپر سپوز یہ ایک کاغذ ہے اس پر ہم نے نکتہ مارو پہلے نکتہ مار دو ایک نکتہ مار دیا آپ نے پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے ساتھ دائرے بنانا سرکلز بنانا شروع کر دو اس کے تھوڑے سے ہی فاصلے پہ ایک دائرہ بنا دو پھر اس کے بعد دوسرا بنا دو تیسرا بنا دو اور اس طرح دائروں کو بڑھاتے رہو اور ایک بہت بڑا دائرہ بنا دو ٹھیک ہے تو یہ بیچ کا پوائنٹ ادھر ہے اور پہلا دائرہ ادھر دوسرا ادھر تیسرا ادھر اس طرح اوپر جا رہا ہے اور پھر ایک لکیر بیچ سے لے کے بلکل باہر کے دائرے تک کر دو یہ اس طرح ام نے کر دی ٹھیک ہے اور ہر اس دائرے پہ ایک پوائنٹ بنا دو ہر دائرے پہ جہاں یہ لائن کروس کر دی اس دائرے کو اس پہ ایک پوائنٹ بنا دو اور یوں تصور کرو کہ ایک آدمی یہاں بیچ میں کھڑا ہے اس پوائنٹ پہ اور ایک آدمی اسی لائن پہ جو پہلا سرکل ہے پہلا دائرہ اس پہ کھڑا ہے دوسرا آدمی دوسرے دائرے کے نکتے پہ تیسرا آدمی تیسرے پہ چوتھا چوتھے پہ اور اس طرح اوپر تک اور پھر اس کو یہاں اپنے مہور پہ یوں گھماؤں اب سپوز کہ یہاں سے ہم نے شروع کیا ہے تو اس کو اگر ہم ایک منٹ میں یہاں سے گھما کے واپس اپنی جگہ پہ لے آتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سارا گلاس یا سارے دائرے ایک منٹ میں ہی گھومیں نا اب یہ بتائیے جو آدمی بلکل بیچ میں کھڑا ہوا تھا اس نے کتنا مسافت تے کی جیرو اور سپوز جو پہلا دائرہ ہے سپوز ہم کہتے ہیں اس کی جو سرکمفرنس وہ ہے سرکمفرنس وہ ایک کلومیٹر کی ہے پہلے دائرے پہ جو کھڑا ہے وہ کتنا مسافت کرے گا ایک کی میں اب دوسرا ہے وہ ہے دو کلومیٹر والا تو اب اسی ٹائم میں دوسرا کتنا کرے گا اب سمجھیں کہ ایک ہزار ہوا ہیں یہ دائرہ ایک ہزار دائرے پہ جو کھڑا ہوا ہے وہ اسی ٹائم میں ایک منٹ میں کتنا ٹریول کرے گا ہزار کلومیٹر وقت سب پہ ایک گزرا ہے نا سوئیس چوسے یہ جو گھوم ہے اب آپ نے مثال سمجھ لی نا تو حضرت فرماتا ہے کہ اللہ پاک یہ وقت کے دائرے بڑھا دیا کرتا اللہ والوں کے لئے یہ سمجھنے کے لئے تو ہوتا کیا ہے کہ اس وقت وہ ہی گزرتا ہے وہ ایک منٹ ہی گزرتا ہے اس میں وہ اتنا زیادہ کام کر لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر محراج پہ دنیا میں بہت تھوڑا وقت گزرا ہے دنیا پہ وہ ایک منٹ دو منٹ گزرے یا جو بھی اللہ نے چاہا وہ کنڈی اپنی جگہ پہلتی رہی دروازے سے جو نکلتے وقت کنڈی تھی جو ہل رہی تھی واپس تشریف لائیں تو وہ ہل رہی تھی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کہاں کہاں ہوا ہے پہلا آسمان دوسرا بیت المقدس پہلے پہلا آسمان دوسرا آسمان ساتو آسمان ارش پھر اللہ پاک سے ملکات یہ ساری چیزیں جنت دیکھنا دوزہ سب کر کے واپس آگئے اور یہ جو آدمی یہاں کھڑا ہوا تھا یہ وہاں کا وہی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی وہ کہتے ہیں کہ ہر آسمان کے بیچ میں پانچ سو سال کی مسافت ہے پانچ سو سال کی مقدار کیا ہے مگر بہرحال پانچ سو سال ایک بڑی مقدار ہے نا پانچ سو سال تو ہیں وہ سپیڈ آف لائٹ ہے یا اس سے بھی بڑھ کے وہ اللہ جانتا ہے مگر پانچ سو سال کی تو سات آسمان پہنتیس سو سال ہو گئے پھر عرش کتنا اس کے اوپر ہے اور پھر کرسی کتنا اوپر ہے اور پھر اللہ پاک کی ذات تک جانا کتنا اوپر تھا اور یہاں زمین پہ کتنا عرصہ گزرائے چند لمحات تو یہ اللہ پاک پھر پڑھا دیتے ہیں جو آپ استداد کی بات کر رہے ہیں نا میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ یہ استداد کی حقیقی معنی کیا پھر یہ لوگ اسی وقت میں بہت زیادہ کام کر لیتے ہیں آپ ہمارے عقابر کو دیکھیں کہ آپ حیران ہوتے ہیں ابھی حضرت مفتی تکی عثمانی صاحب دامت برکات مالی کو دیکھیں کہ انہوں نے جو آسان ترجمہ قرآن لکھا ہے پورے قرآن کا ترجمہ آسان فی زمانہ اردو میں تو وہ حضرت فرماتے کہ میں نے یہ دوران سفر لکھا ہے وہ ٹرائولنگ بہت کرتے ہم لوگ اگر سفر میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ فکر ہوتی کہ جوس کب ملے گا کھانا کب آئے گا اور بس اسی میں ہم وقت گزار دیتے ہیں ہم کہیں ابھی سفر تو ہے ایک گھنٹے کا تو سفر ہے چار گھنٹے کا سفر ہے اگر یورپ بھی جا رہے ہیں آٹھ گھنٹے کا دس گھنٹے کا سفر ہے تو یار بس ابھی جہاز میں ٹائم پاس کرو اور یہ لوگ ہیں اس کو بھی کرامت بتاتے تھی اب یہ سمجھیں یہ ٹائم جو تھا یہ ایڈیشنل ٹائم تھا اور اس میں سفر بھی کر رہے ہیں اور وہاں بھی یہ لوگ اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے ہم اپنے ٹائم کو ضائع بھی بات کرتے ہیں ایک بات اور دوسرے سے بڑھ کے کہ ان لوگ کے واقعی وقت میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ اتنے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ وفاق کے بھی صدر ہیں دار اور علوم کراچی کے بھی اتنی مصروفیت حدیث شریف بھی پڑھاتے ہیں دروس بھی دے رہے ہیں پیرے طریقت بھی ہیں کتنے کام چاہے ہیں اور گھر والوں کو بھی پورا ٹائم دے رہے ہیں عجیب بات ہے یہ بہت سارے دوستوں نے جن کا ان کے خاندانی تعلق ہے کہتا کہ حضرت بلکل گھر والوں کے ساتھ بلکل اپنا ٹائم پورا دینا اور گھر والوں کے ساتھ اسی انداز میں جس طرح کوئی عام آدمی ہوتا ہے بہت عجیب یہ میں نے اس وقت سے مثال دی کہ ابھی حال کی یہ ایک مثال ہے کیونکہ پرانی باتیں کرنے ہیں اس وقت لوگ تھے نہیں آج بھی ایسے لوگ ہیں اور بھی الحمدللہ بہت بہت ایسے ہمارے علماء کرام میں مشایخ کرام میں لوگ ایسے جن کو اللہ نے یہ وقت اتنے برکت اتا فرما دی تو مگر ان لوگوں نے بھی استداد ایسے ہی پیدا کی کہ اپنا اپنی نفس کا تسکیہ کروایا اپنی تربیت کروای اور تربیت کیا ہوتی پھر تربیت ہمیں لایانی سے بچاتی ہے ویسٹ فل کاموں سے بچاتی ہے خیر کے کاموں میں سوچ لگانے کی توفیق اتا فرماتی ہے اور پھر اللہ پاک مزید اتا فرماتے ہیں کے بڑھانے کی موسیقی پرانے نقشبندی بزرگ کرتے ہیں کہ یہ سلوک ستنہ سے بیس سال میں تہہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ٹائن بہت ہے مغیرہ تھوڑا مایکرو ویف کا زمانہ ہے ہم بھی بے سبر ہیں دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ ہمیں خود اپنا انیلیسز کرنا چاہیے لٹمس ٹیسٹ خود دیکھنے اور وہ بڑا آسان لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جو مجھے بتایا گیا ہے کیا میں وہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں جس طرح letter in spirit وہ میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں وہاں آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا similarly آپ خود ہی پہلے جج کرنے کہ مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا مستقل اس کو تھوڑا محاذبہ اپنا انسان کو روزانہ کرنا چاہیے سوچنے سے پہلے کہ آج میں نے کیا کیا positive negative کیا تو وہاں ہی آپ کو جواب مل جائے گا ٹھیک ہے اگر وہاں آپ کو جواب نہیں مل رہا تو پھر بس آپ کا اتنا ہی کام ہے کہ شیخ کو بتاتے رہے اگر آپ شیخ کے رابطے میں ٹھیک ہے اور بتا رہے ہیں اور شیخ دیکھ رہا ہے کہ یہ پروگریس نہیں ہوئی پھر آپ کو شیخ خود پوچھے گا بھئی کیا وجہ ہے یا خود بتائے گا کیا وجہ ہے اور اگر وہ کچھ بتا نہیں رہا ہے کچھ پوچھ نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس بات کا ادراک ہے کہ اس کی ترقی ہو رہی ہے جیسے میں نے کہا کہ ہر سبق کا ایک طول ہے ایک لیند ہے اور ایک depth ہے بعض کا سارا معاملہ depth میں تیہا ہو جاتا ہے اس بات سے شیخ جو ہے کسی ایک سبق پر کسی سالک کو دیکھتا کہ بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو وہ اس کو وہاں روح دیتا ہے لیکن کیونکہ مقصود ایک دو تین چار پانچ ساتھ پینتس نہیں ہے what اگر آپ کے پینتس سبق پورے ہو گئے اور آپ میں فائدہ نہیں ہوا حضرت خارجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ جہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کے پینتس سبق ہو جاتے وہ آتا ہے حضرت پینتس سبق ہو گئے ہیں کیا حکم ہے وہ کہتے ہیں میاں پہلے سبق سے دوبارہ شروع کرو ہوتا ہے نا ہم ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو انٹی بیٹک کا کورس کرتے ہیں مجھے داکٹر صاحب وہ انٹی بیٹک تو ہو گئی کورس ختم آپ کا پیٹ ٹھیک ہوا نہیں حضرت داکٹر صاحب پیٹ تو وہ کہتا ہے اچھا دوسری فیملی کے انٹی بیٹک میں دیتا ہوں آپ شروع کر دو یا دوبارہ کورس شروع کر دو فائدہ مقصود ہے نا تو یہاں دیکھیں وہ شیخ ہوتا یہ ہے کہ ہم شیخ کو بتانا ہی چھوڑ دیتے ہیں رابطے میں ہی نہیں رہتے تو پھر وہ ہماری اگین وہ بھی ایک کتائی شروع ہو گئی اور وہ ایک آدمی اگر معاملات بھی کر رہا ہے اور بتانا اس نے چھوڑ دیا پھر بھی اس کی ترقی رہ جائے گی یہ دونوں لازم معاملات کرنے بھی ہیں اور اطلائش ایک بھی کرنی ہے اور پھر اتباعش ایک بھی کرنی ہے اور پھر اتباع بھی دل سے اتباع کرنی ہے یہ بھی ضروری ہے حضرت نے مجھے یہ کہہ دیا کر تو رہے مگر حضرت کو کیا پتا یاد میرے فرابضم اتنے وضع سمجھتے ہی نہیں ہے کر بھی رہا ہوں میں دل سے نہیں یہاں یہ بھی ضرور ہے اتباع شیخ اور اتباع اس انداز میں کہ جی حضرت نے کہا بس میرے لیے یہی خیر ہے پوائنٹ بلیک لیٹس لیٹس جس دو ایٹ یہ شیخ کا کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کرے کیونکہ دیکھیں نا شیخ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا شاگرد ترقی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اس کی ذمہ داری ہے we don't understand شیخ بھی نہیں سمجھتا کہ اس کی ذمہ داری یہاں یہ بھی ایک مسئلہ آج مگر جو سمجھتا ہے حقیقت طرح اس کی ذمہ داری ہے less like any teacher اگر ایک کلاس میں بچے فیر ہو رہے ہیں مستقل تو وہ اس teacher کو نکال دے گا سکول administration بھئی تم کیا پڑھا رہے ہیں بچوں کو ٹھیک ہے نا تو teacher is answerable اور یہاں تو اللہ کو answerable ہے نا کہ بھئی یہ ذمہ داری تھی تم نے کیوں نہیں کی تو وہ وہ اگر آپ کا ترقی نہیں ہو رہی تو وہ خود آپ کو پوچھے گا بھئی کیا وجہ ہے کیوں نہیں ترقی ہو گئی بلکہ وہ آپ کو بتائے گا کہ کیوں نہیں ترقی ہو رہی یا وہ آپ کو یہ کہہ دے گا کہ اچھا یہ فنافلا کام شروع کر دو اچھا یہ addition میں یہ اس کو plus کرو اس کو minus کرو وہ آپ کو monitor کر رہا ہے آپ اس کے نزدیک بلکل microscope کے نیچے ہیں ایک ایک آدمی اگر یہ یاسر advocate اگر بنیر میں بیٹھا ہوا ہے تو ایم ایکولی cognitance of his presence یہ کیا معاملات کر رہا ہے یہ کیا مجھے update کر رہا ہے مجھے یہ پتا ہے کیونکہ مجھے جب تک پتا نہیں ہوگا monitoring نہیں ہوگی تو میں اس کو بتاؤں گا کیا مگر اس کا فرض ہے کہ بتائیں نا اگر کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہے تو i have to know اگر کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے کوئی ہندوستان میں بیٹھا ہے اور میں ایک ایک کو اس کے حساب سے مطلب جو بھی شیخ ہے اس کی duty ہے میرے بھائی تو آپ actually problem یہ کہ ہم وہی جو میں ابھی عجوات سے بھی کہتا کہ شیخ کے ساتھ ہماری مثال ایسے جیسے مردہ سال کے پاس ہم وہ نہیں کرتے ہم بیچ میں کہیں نہ کہیں اپنی decision making اپنی رائے گسیڑ دیتے ہیں اور اس کی ورہ سے ہماری progress ہوگی جاتی ہے اگر ہم صرف اتنا کر دیں نوٹ کر کے جیسے کہ ہم blood test کراتے ہیں machine کیا کرتی ہے report نکال کے دے دیتی ہے اور ڈاکٹر بتاتا ہے اب کیا کرنا ہے machine یہ اٹلیس آج تک تو ابھی machine نہیں بتا رہی اب شہداد بھائی یہ آئے اس میں ڈال دیں اور تو machine شہد بتا بھی دے کے آگے کیا کرنا ہے مگر آج تک تو یہی ہے ابھی تک کہ تو اسی طرح سالک جب وہ اتنا ہے کہ بس اپنا updated رکھے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اس کی progress لازمی ہے اور جو وہ قوائف پورے کر رہے ہیں تو شیخ بتا دے گا کہ دیکھو بجا یہ کہ شاید تم مجالس میں نہیں آ رہے شاید تم صحبت نہیں اختیار کر رہے یا کیا بات ہے تم کوئی ایسی دوست عباب کی مجلس میں تو نہیں بیٹھ رہے جس کی نحوصت کی وجہ سے تمہیں ہو رہا ہے تو وہ وہاں سے ہمیں بہت سارے answers مل جائیں گے تو اس کے لئے شکر نہ کریں update ضرور کریں اور regularity کے ساتھ بہت سارے بیٹھ رہے ہیں بات رہے ہیں بات رہے ہیں کیا اٹھ دیکھ مزدید کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بات کوئی ہوتا ہے نبی رضی اللہ علیہ وسلم میں اس میں یہ اشک کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جسے اشکیا بھی جاتا ہے وہی پر سمجھ سکتا ہے وہی جج کر سکتا ہے کہ کون کس کا ریول کا عرشت ہے دیکھیں بات صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھے نا حضرت کیونکہ اپنی خلافہ راشدین میں ہمیں تو آپ کے ذہن رہن کے لئے یہ تو ساری عاشق اور ساری مر مٹنے والے تھے مگر پھر ہم کبھی کبھی غراسہ جس درجے عمر بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے دوسرے اس درجے نہیں تھے کیا بیس میں ہمیں گئے آپ کو کیا ضرورت جو علماء کرام ہے جو اس فن کے ماہر ہے جب انہوں نے بھی ہمیں بتایا ہے دوسری ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنی بڑی ہستی ہیں جس کے بارے میں آیا کہ اگر میں بات کوئی نبی ہوتا نبوت امت میں سب سے بڑی چیزیں نا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوِ تبوک کے موقع پہ کیا ہوتا ہے آدھا مال لاتے ہیں نا اور وہ پہلے ایک نیت کرتے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھوں گا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ساری زندگی کی عبادت لے لیں اور مجھے وہ جو ایک رات غارِ صور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ دے دیں اور میری ساری زندگی کی عبادت دے دیں تو اس کا بزبان ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پتہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایک عمل کتنا اچھا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمارے ہیں کہ میری ساری زندگی کی عبادت لے لو اور مجھے وہ ایک رات دے دو اس میں قربِ الٰہی قربِ خداوندی کتنا ہوا آپ مجھے بتائیے کس صحابی پہ سلام آیا ہے اللہ پاک isn't this enough for us to understand حدیث مبارکہ میں پورا قصہ ہے قرآن میں ان کا ذکر ہے اور حدیث مبارکہ میں صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ غزبہ تبوک کے موقع پہ جو میں نے آپ کل شاید نہیں تھے کہ اس دن کہ جو مشہور قصہ ہے آپ نے سنا ہوایا ہوگا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ علیہ السلام سے ارز کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ پاک نے اللہ پاک نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا ہے اللہ پاک نے ابھی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے پھر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا نام لے کے ایسے سلام بھیجا ہے کہ اپنے یار کو کہتو یا کچھ یا میرا نام لے کے بھیجا ہے تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ عنہ ان کا نام لے کے اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے ٹھیک ہے پھر مزید کہ جبریل علیہ السلام نے ٹارٹ کا لباس پینا ہوا ہے بابول کے کانٹے ہی لگائے ہوئے ہیں تو آپ سے سلم پوچھتے ہیں کہ جبریل یہ آپ نے کیسا لباس آج پینا ہوا ہے تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ آج مہینے نہیں سارے فرشتوں نے آسمانوں کے سارے فرشتوں نے یہ لباس پینا ہوا ہے اس واسطے یہ حدیث شریف میں ہے قرآن میں تو دو رکعت نفل کیسے پڑھتے ہیں کہاں ہیں واتی اللہ واتی الرسول تو واتی الرسول کہاں ہیں یہ حدیث شریف میں ہے اب ہم نالج ہمیں ہوتی نہیں ہے ہم اس چکر میں ہوتے ہیں اس کو اوپر کر دیں اس کو نیچے کر دیں اول ہمارا اس تحقاق نہیں ہے مگر دوسری بات ہے ہمارا یہ فرض ہے ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ہم اہل طریقت خصوصی محبت علی رضی اللہ عنہ سے خاص طور پر کرتے ہیں کہتے ہیں جو یہ ولایت کا دربار ہے اس کے سردار علی رضی اللہ عنہ مگر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو نزبت رسالت تھی وہ ملی اور نزبت ولایت جو خاص ملی وہ علی رضی اللہ عنہ تھی اب یہ بتائیے ولایت انچی ہے یا رسالت انچی ہے تو نزبت اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ عنہ میں فرمایا کہ جو میرے سینے میں تھا میں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینے میں اتار دیا اسی واسطے ہمارے سلسلے میں اس کے بعد جو سٹیپ ڈاؤن ہیں وہ ایک صحابی ہیں کسی اور سلسلے میں اس سٹیپ ڈاؤن صحابی نہیں علی رضی اللہ عنہ کے بعد اکثر سلاسل جو ہے وہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے چلے وہاں صحابی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ کہ وہاں کمالاتِ ولایت کا غلبہ تھا اور صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ملا وہ کمالاتِ رسالت کا غلبہ تھا اگین پلیز اس پہ بھی بہت کلیر رکھیں کہ نہ ہمیں کرنا چاہیے اور نہ ہم اس چکر میں یعنی دوسرے صحابی کوئی کم مقام کے تھے یا کیا مر افضل مقام کے لیے تو حدیث میں آ رہا ہے ٹھیک ہے نا کہ جو آپ صلی اللہ عنہ فرمایا جو میرے سینے میں تھا یعنی جو رسالت کے نورِ رسالت یا کمالاتِ رسالت تو میں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینے میں لاتا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بے شک بہت ہونچا مقام ہے مگر ساتھ ساتھ باقی سارے خلوفہِ راشدین کا عشرہِ مبشرہ کا اور سارے صحابہ کا سب کا ہی ہونچا مقام ہے مگر بہرحال اس میں جو اللہ پاک نے صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں آج بھی آپ صلی اللہ عنہ کے ساتھ بلکل ساتھ کون مطفون ہیں کون ہے کس کی قبر عمر رضی اللہ عنہ کی بعد میں ہے جو پہلی قبر آپ اگر وہ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ عنہ کی ہے اور پھر ان کے سینے کے آپ صلی اللہ عنہ کے سینے مبارک کے پیچھے جو قبر شروع ہوتی وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شروع ہوتی بلکل آج بھی یارِ غار بھی ہیں اور آج بھی یار ہیں یعنی آپ صلی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں تو یہ فضیلت سامنے نظر آ رہی ہے عشق کو پانٹیفائی کرنا کہ کون کیسے کرتا تھا اجھے سے نیچے جنہا جہے پہ ہمارے کو مطلب ہے آپ رسول اللہ عنہ کیا جب ایک ایک میں آپ پہ نہیں اس میں آپ بلکھا پلیز دیکھیں یہاں آپ بلا ضرورت اپنے آپ کو یا کنفیوز کرنے کوئی کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں اصل چیز ہے کہ یہ انساروں کا عشق اللہ کے عشق کے ہی زیل میں لیکن یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کوئی الگ نہیں ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت کرتے ہیں اللہ کے لئے نا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے آخر نبی ہیں اللہ نے کہا یا رحمت العالمین ہے اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں نا اسی طرح صحابہ سے ہم کیوں محبت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیہ تیافتہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اب یہ چین دیکھیں نا کہ حقیقت میں اللہ کی محبت ٹھیک ہے اب اس میں اس کے زیل میں جو رستہ آ رہا ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور اس کے نیچے صحابہ کی محبت ہے پھر وہی کرتے 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 ہم اپنے شیخ تک آ جاتے ہیں اور پہلا مقام جو ہم تیہ کرتے ہیں وہ فنافش شیخ کا ہے دیکھیں یہاں جو شیخ ہے جب اس پہ ہم اس طرح فنا ہوتے ہیں تو ہماری ایک تربیت کیا ہوتی ہے کیونکہ شیخ کس بات کے لئے آپ کی تربیت کر رہا ہوتا ہے اللہ کی تربیت اللہ کی رضا کے لئے اور آپ کو آداب دربار رسالت سکھانے کے لئے اس کا پہلا اوبجیکٹف کیا ہوتا ہے اس کا اوبجیکٹف یہ نہیں ہوتا کہ وہ بس وہ آپ اس پہ فریفتہ رہے یہ یہ ایک تربیت کا تو نظام ہے کیونکہ شیخ کو ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم نے شیخ کو جواب دینا ہے یا شیخ کو ہم دیکھتے ہیں اسے ایک محبت ہوتی ہے مراقبہ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو imagine کر رہے ہیں شیخ ساتھ ہے تو life becomes easier for us پھر ججک ہوتی ہے اب میں نے یہ کام کر لیا تو شیخ کو کیا جواب دوں گا حالانکہ حقیقت ہے اللہ پاہت تو کہتا ہے وہ ہوا ماکم اینہ ماکم تم میں تو تمہارے ساتھ ہو تم جہاں کئی بھی ہو اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے ہم مانتے ہیں مگر ہمارا ابھی ایمان اس درجے نہیں پہنچا نا پہنچنا حقیقی ایمان تو وہی ہے اللہ دیکھ رہا ہے مگر ابھی ابھی ہماری وہ تربیت وہ نہیں ہوئی تو اللہ نے یہ نظام تربیت کا اس طرح بنایا اور ہم شیخ کے پاس کیوں آئے ہیں اللہ کی محبت کے لیے آئے ہیں شیخ کے ہم ہم کیوں اسے محبت کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری زندگی کو سنت پہلا دی وہ خود بھی سنت پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ہماری زندگی کو پہ وہ سنت پہلا رہا ہوتا ہے ہمارے اندر بھی شیخ کیا انٹرکل کیٹ کرتا ہے دیکھیں جب تک ہم شیخ سے محبت اس طرح نہیں کرتے تو ہمیں محبت کی ایک حقیقت نہیں سمجھ میں آتی حلاوت نہیں نظر سمجھ میں آتی جب شیخ سے محبت اور حلاوت سمجھ میں آ جاتی ہیں وہ محسوس کر لیتے تو پھر ہمیں سمجھ میں آتی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہے اور شیخ کی یہ جو محبت نہیں شیخ دراصل آپ کے اندر کیا کہ اس ڈیزگائز میں حقیقت میں وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اندر ڈال رہا ہوتا ہے اس کو آپ کے اسٹیشن پہ روکنا نہیں ہے اس نے تو آپ کو آگے چلانا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہر کہی سے وہ ایک ہمارا پریکٹیکل ڈیمنسٹریٹر بھی ہوتا ہے اور وہ اس کی یعنی ظاہری باطنی کوشش یہ ہوتی کہ آپ کے اندر عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو اچھا اب آپ کہیں گے کہ عشق الہی کیوں نہ پیدا ہو بھائی کو اصل میں وہ عشق الہی پیدا کر رہا مگر عشق الہی کے لیے میں بار بار آپ کو بتایا عرض کرتا ہوں کہ عشق الہی کے لیے ضروری ہے کہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا تو عشق الہی آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بغیر عشق علیہ نہیں آسکتا میں کوئی کہا کہ جی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں ہے اور میں اللہ سے محبت کرتا ہوں وہ جھوٹا ہے وہ نہیں سکتا اللہ کی محبت کے لیے qualification نہیں ہے یا کیا کہتے ہیں condition ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ آگے پہنچتا ہے نہیں میرے بیٹے وہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نہیں جائے گا ٹھیک ہے ہم دراصل یہاں لفظوں میں تھوڑا لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا شیخ کیوں ایکچلی شیخ نہیں ہے دیکھیں شیخ کون ہے ایکچلی شیخ تو نعابت کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں with a chain ایکچلی جو مخلوق میں جو authority ہے یا جو point ہے ہمارا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے شیخ is only providing us with a chain اور وہ ہماری تربیت کر رہا ہے اور وہ چیز ہمیں یہ inculcate کرتا ہے بعض اوقات ظاہری طور پر ابھی میں نے جو عرض کیا کہ بہت سارے دوست الحمدللہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ہمیں تو ہم نے علم بھی پڑھا سب کچھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق نہیں تھا محبت نہیں تھا آپ کا ذکر آتا تھا آنکھوں سے آسو نہیں آتے تھے تڑپ نہیں ہوتی تھی آپ کی زیارت کی تڑپ ایسی تڑپ نہیں ہوتی تھی اب ذکر آتا ہے دل مچل جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں پہلے کیوں نہیں ہوتی تھی اس نے پورا درس نظامی کیا بہت بڑی بات ہے درس نظامی چون ہی تڑپ آئی صرف ظاہر نہیں شیخ باطن پیدا کرتے اور شیخ کی ساری کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ پہ پہنچا ہے کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ پہ پہنچ جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ کی چوکٹ پہ پہنچ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی چوکٹ پر روکتے نہیں ہیں وہ بھی آگے پہنچاتے ہیں اللہ کی چوکٹ پر قبول وہی ہے جو فنافر رسول اور فنافر رسول کے جو عدب ہے اس چوکٹ کا وہ ہم فنافر شیخ میں وہ عدب آتا ہے کیا عدب اب یہ جیسے مثال ہے کہ ہم جب فنافر شیخ کے مقام پہ ہوتے ہیں تو ہم شیخ کی بات کو پوائنٹ بلینگ ہی اگری کر رہے ہوتے ہیں مان رہے ہوتے ہیں من چاہے نہ چاہے اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پری ریکوزٹ ہے دربار رسالت چوکٹ ہے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں جا کے چو جا رہا نہیں ہے پہلے اس دربار کے لیے جو پیوریفیکیشن ہے جو ویکسینیشنز ہیں وہ شیخ ساری کر رہا ہوتا ہے لاؤ اس کو وہ کیا کہتا ہے ایسٹرکا یا کونسی تھی کوویٹ کی وہ سب لگا رہا ہوتا ہے ایم 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 اور بیکٹیریا اس کے پیور ہو جائے اس دربار میں انٹری ممکن نہیں ہے جب تک وہ عدد نہ ہو بہت بڑا دربار ہے مزاق تھوڑی ہے جہاں فرشتے انٹر کرتے ہوئے کامتے ہوں تو وہاں بندے کی کیا اوقات ہیں تو شیخ کی ساری جو جو بیٹن ہے وہ وہاں پاس کرنی وہ اچھا بعض اوقات یہ بھی میں آپ کو بتاؤں مشایخ بعض اوقات تربیت کے لئے کسی کسی سالک کو وہ کسی دنیا کی چیز میں کی محبت میں ڈال دیتے ہیں اور اس درجے ڈال دیتے ہیں کہ وہ پھر وہ اس کو دل سے محسوس کرنا لیتا ہے اس اپنے گائیں بحث کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے پھر وہ اس کا اس محبت کا گلہ اس گائیں بحث کا گلہ کار دیتے ہیں دنیا میں کار دیتے ہیں اس کے پاس اب وہ چیز نکل جاتی ہے مگر اس کو محبت کا فلیور آ جاتا ہے اب وہ جانتا ہے کہ محبت کیا ہے اب اس کو کہتے ہیں اچھا بھئے اب اس طرف آ اب چل بھائی چوکٹ رسول اللہ سلسل پہ تونے پہنچنا ہے اب وہ محبت سے آشنا ہو گیا پہلے اس کو کسی چیز کیلئے فیلنگ نہیں ہوتی تھی کوئی کچھ نے اپنا بس لگاوا تھا تو بعض اوقات وہ مجازی محبت اب دیکھیں یہ بہت تربیت کا یہ نہیں کہ ہر کسی کو لگا دیا نہیں کوئی قصہ بھی آتا ہے کہ ایک شیخ کے پاس کوئی گیا تو اس نے کہا بچ میرے کوئی کسی سے محبت نہیں ہوتی اور کوئی ایسا اچھا یہ بتا تجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے بہت اچھی کیا لگتی ہے اس نے کہا جی وہ مجھے میری گائیں بڑی اچھی لگتی ہیں تو اس نے کہا بس اب تو ہر وقت گائیں کے لیے بات تو سوچ کے میں جیسے گائیں بن گیا ہوں اتنی محبت کے ہر وقت گائیں کی سوچتا رہے تو بس وہ لگ گیا جب کچھ عرصے بعد وہ آیا دروازے پہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا بھئی اندر آ جاؤ میں اندر کیسے آؤں کیوں کیا ہو گیا بھالا میرے سینگ اٹک رہے ہیں دروازے میں انہیں بھالا اب بس کام آ گیا اب یہ ہے نا اب اس گائیں کے اوپر تو چھوڑی چلا دیں اب وہ محبت سے آشنا ہو گیا ٹھیک ہے اب وہ محبت سے جذبہ محبت جو پہلے اس میں نہیں تھا ایک فقدان تھا اس کا یہ بھی ایک حقیقتہ ہر کو نہیں محبت نہیں اچھی لگتی تھی ایک ہوتا ہے محبت یعنی اس اتنی فنا ہو گیا کہ اس نے کہا کہ میں رانجا رانجا کردے کردے آپ پہ رانجن ہوئی گائیں گائیں کرتے کرتے وہ خود گائیں ہو گیا نا کیونکہ پہ جب اس مقام پہ ہو گیا کہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا بس وہ گائیں بن گیا تھا اتنی محبت میں ہو گیا اب اس پہ چھوڑے چلا اب جب چھوڑی چلا دی تو گائیں کے تو ختم ہو گئی محبت مگر وہ جذبہ محبت سے اب آشنا ہو گئے اب انہوں نے کہا جائے اب آجا پتر انہیں اتھا آجا وہ روگی بن جائے یہ تو روگی نہیں ہو گیا کیا یہ تو روگی نہیں بن گیا روگ کس بات کیا روگی ہو گیا نا کہ اس کا عاشق اس سے بچھڑی ہو تو روگ میں چلا دیا عشق کی حقیقت سے تو فائدہ ہو گیا نہیں اس کا وہ گائیں بچھڑ گئی نا گائیں بچھڑ گئی نا معشوق چینج ہو گیا نہیں روگی نہیں ہو گیا شیخ نے اس کا محبوب بدل دیا اس کے پاس ابھی بھی محبوب ہے وہ روگ کو اس نے ٹرانسفارم کر دیا جی 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 ہاں ہاں وہ میں کمپلیٹ کرنوں پتہ نہیں کیوں وہ اس لباس میں تو انہوں نے بولا میں کیا سارے فرشتے جو ہے آسمانوں پہ وہ یہی لباس پہنے ہوئے اس واسطے کہ آج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے اپنے گھر میں جھاڑو دے دیا تھا نا یہاں تک کہ اپنے لباس بھی دے دیا بیت المال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کیلئے دے دیا صرف ٹاٹ کا وہ چادر اوڑ کیا اور اس میں یہاں تک کہ بٹن بھی نہیں وہ بس کانٹوں سے اس کو جھوڑ دیا تھا تو جبیل علیہ السلام نے کہ یہ میں نے کیا سارے آسمان کے فرشتوں میں اللہ نے حکم کیا اللہ نے حکم کیا کہ آج صدیق اکبر جیسے لباس تم پہن جاؤ یعنی لوگ میں غرض کیا تھا کہ ہمیں کہا تھا بھئی فرشتوں کی مشابت کرو باوزور ہو فرشتوں کی مشابت ہے فلانی جگہ فلانا کام کرو فرشتوں کی مشابت ہے ترقی ہے ملکوتی صفت ہے اور یہاں فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے کہ بھئی انسان کی مشابت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ عشق ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی تو کیا عشق کا مطلب اللہ سے عشق نہیں ہے نہیں اللہ سے یہ عشق ہے اس کی سیڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کمال عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں کانٹر فائے ہوتا ہے کہ یہ میرا عشق ہے جو خائمت عشق تو جائج کرنا جسے عشق کیا جاتا ہے وہ ہی بتاتا ہے کہ اللہ جانتا ہے بات یہ ہے اللہ ہے نا آتورٹی اس میں اور اللہ بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرماتا ہے کہ میرے دل میں جو تھا میرے سینے میں جو تھا میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں اتارا تو it means کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی decision تھے نا ٹھیک ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی decision ہے نا تو کسی اور صحابی کے دل میں یہ کیوں نہیں سینے میں اتارا اس کا مطلب ہے کہ وہ استداد نورِ نبوت کمالاتیں رسالت لینے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ decision کیا کہ نہیں ان میں out of all ایک لاکھ چوبیس ہزار یہ ایک ہے اس بات کا اس level کا کہ جس میں اتارا جائے ٹھیک ہے باقی فضائل جیسے علیہ وسلم کا کہ میں علم کا شہر ہوں یہ دروازہ ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنو نورین ہے دو صاحب ازادی آپ سے سلم کی ان کے گھر میں ہیں کتنا بڑا ازاد ہے تو یہ ساری بڑے لوگ ہیں مگر یہاں تو آپ خود بتائیں نہیں یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا جو عمل آرہا ہے کہ یوں فرشتوں کو حکم دینا اور پھر سلام بھیجنا اللہ کا سلام بھیجنا کسی آپ اور دیکھئے مجھے بتائیے کہ اور سلام اس طرح کس صحابی کو آیا ہے کس کس اس انداز میں کہ جبریل علیہ السلام ہوں اگین پلیز اس میں بالکل کنفیوز نہ ہو سارے صحابہ ہمارے ہمارے لیے ہمارے آنکھوں کا سر کا تاج ہیں آنکھوں کا تھنڈک ہیں سارے صحابہ ون ٹو آل مگر ان میں اللہ پاک نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو سب سے پہلے امامت کس سے کروائی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب چاروں سے خلفاء راشدین موجود تھے نا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں اسی آرڈر میں امامت کروائی پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواتے رہے پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں بتا رہا کہ وائے اور جو توقل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا ہے تعلق اور اللہ پہ یقین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو سارے صحابہ انکلوڈنگ باقی تینوں خلفہ راشدین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں خبردار کسی نے کہا کہ عاشق تھے محبت سے مبرداشت نہیں وہ نا مگر کمٹرول نہیں رہ سکا نہیں وہ گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح واپس آئیں گے عثمان رضی اللہ تعالیٰ گمسم ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب ظاہری بات ہے ایک غصتی ہے اور جو آکے کہتی کہ دیکھو قرآن کی آیت پڑھتی کہ محمد رسول اللہ سے تم رسول ہی تو ہیں اگر یہ شہید ہو گئے یا کچھ ہو گئے تو کیا تم چھوڑ دوگے نہیں صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگا کہ یہ جیسے اس وقت ہی آیت اتھری ہے کسی اور کی اتنی بڑی یعنی اس آپ خود سوچیں کہ اتنا عشق رسول اللہ سے ہجرت پہ کیسے کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے جا رہے ہیں آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیلئے پھر دودھ پلا کے کہہ رہے ہیں کہ اتنا پی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں سیر ہو گیا یعنی گھر میں ہجرت کے موقع پہ بھی سب مال مال سب لے کے چلے جا رہے ہیں بیوی کی سوچ بچوں کی سوچ کچھ نہیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت اتنا بڑا پرامہ جس کو کہہ رہے ہیں اور وہاں اب 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 اللہ کی محبت اللہ کے حکم کی بات آگئی کیسا تعلق معلہ ہے اتنا بڑا غم جتنا غم صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ اس کو ہو سکتا ہے اور وہاں پوری امت کو سمال ہے انہوں نے کہ اگر وہ بھی فسل جاتی ہے تو پتہ نہیں امت ساری سار ہے یہ ستتر بتتر ہو جاتے ہیں اور کیسا اللہ پہ یقین اور رسول اللہ علیہ وسلم سے کیسا عشق ان کے بات پہ کیسے ہر صحابی مرمٹنے والا ہے مگر وہ جو لشکر تیار کیا تھا بار جہاد کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ لشکر جائے گا ارے مدینہ کے ایسے آیا آس پاس کے قبائل مرتد ہو رہے ہیں یہ لشکر جائے گا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ امیر الممین یہ نہ کیجئے اس وقت یہ وقت نہیں ہے یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لشکر کیا حکم دے دیا کہ جانا ہے اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے اتنے قحافہ کے بیٹے کی کوئی طاقت نہیں کہ اس لشکر کرو گی اچھا امیر الممین اتنا کریں گے ان کا جو سرداء وہ تھے امیر نوجوان تھے اسامہ تو وہ عثمانہ و عثمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ینگ تھے سب نے یہ مشہورہ دیا کہ آپ کم از کم کسی خالد بن ولی درزیات یا کسی تجربے کار جنرل کو بھینجیں انہیں کہا کہ انہیں قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مقرر کر گئے اس کو میری کیا طاقت ہے کہ میں اس کو تبدیل کروں یہ لشکر بھی جائے گا اور اسی نوجوان جنرل کے ساتھ یہ تعلق معلہ ہے اور یہ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسا ان کو حق الیقین کا درجہ سارے صحابہ کو تھا درجہ یہ نہیں مگر جو ان کو درجہ تھا اب عمر رضی اللہ علیہ وسلم کیا بولا کہ عمر جہالت میں تو بڑا بہتر ہوتا تھا تجھے کیا ہوگی لوگ زکاة کے لیے منع کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہم تو ان سے قتال کریں گے ہر کوئی ایڈوائز دی رہا جی اس وقت بڑے سنسٹیف کنڈیشن ہے اس وقت آپ پلیز تھوڑا حولہ ہاتھ رکھو صحابہ دے رہے ہیں بڑے ایمان بالے ہیں سارے صحابہ ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکاة میں دیتا تھا اگر وہ ایک رسی نہیں دے گا ہم اس سے بھی جن کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم ہے ہم اس کو پوائنٹ بلینک جب بلش کر باہر جا رہا تھا تو صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ مدینہ کو خاری کوئی پروٹیکشن نہیں رہے گا آپ اس کو سارے لوگوں کو باہر بھیج رہے ہیں تو فرمانے لگے کہ اگر امہات المومنین کی بھی لاشوں کو گھسیٹا جائے مدینہ میں ہم سب کی لاشوں کو گھسیٹا بھی جائے تو بھی میں اس لشکر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عشق یہ یقین کس بات پہ یقین سب سب جو صحابہ مشورہ دے رہے ہیں وہ بھی بڑے ایمان والے ہیں اور بڑی حکمت کے تحت مشورہ دے رہے ہیں وہ دانا خاصتہ کمزور نہیں ان کے ایمان اس وقت اتنی بڑی عالم اسلام پہ آزمائش ہے اور یہ صرف ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا بس اینڈ آف سٹوری آگے کوئی ریزن ہم تباہ ہو رہے ہیں یا بن رہے ہیں یا کچھ نہیں ہمیں اس کی کوئی پروانی میں عبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دے دیا یعنی کیسا پوائنٹ بلانک کسی اور صحابی میں یہ حمت نہیں یہ جنت نہیں یہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل نہیں اگین میں کہتا ہوں بات ختم کرتے ہوئے کہ سارے صحابہ کبھی دل میں یہ نہ ہے کہ ہم سے اللہ پاک نہیں پوچھے گا کہ کون اونچا کون نیچا ایسے کوئی بات نہیں اور ہمارے لئے تو ہمارے تو سب سر کے تاج ہیں اے ٹو زیٹ مگر جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا کے گئے ہیں جس کی عظمت کچھ بیسی بتا کے گئے ہیں جس کے عمل ہمیں نظر آرہے ہیں ایسے بہتر وہ تو بڑے ہی آلشان ہیں ٹھیک ہے باقی کل کا دن بھی ایک ہے آپ تھک گئے ہوں گے سب سب آخراکھا آخراکھا اللہ اللہ